اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حالیں ٹھیک ٹاک خلاف ٹھیک ہے پیسٹیر ویلکم آپ کو خوشمدید کہتا ہو ٹافک پھر سے لائے ہوں تو کیمیسٹری کیوں گا ظاہری بات ہے کیلکہ کیمیسٹری کے لیے کیلیہ وہ تو ہم کچھ پڑھاتے دیئے پڑھا بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو ٹافک ہے تمہارے لیے لیکچر ہمارے لیون ہے ایف ایسی فورٹ ون چیپٹر نمبر ٹھو بہر ایٹامک موڈل بہر موڈل اور بہر تیوری ٹھیک ہے پڑھانے سے پہلے ایک ریپیسٹ کرتا ہو چھوٹا سا ریپیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے چینل آج تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب مست کریں تاکہ تمہیں ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتے رہے اور پھر جن جن نے سبسکرائب کیا تو میں تو ان کے لیے بہت ان کا بہت بہت شکریہ لیکن آگے سٹون تک پہنچانے میں ہیلپ کریں تینک یو تینک یو جناب یہاں سے جو پلانکس کوانٹم تیوری پیش کی گئی بہر نے پلانکس کا تیوری استعمال کر کے اپنا ایک تیوری بنایا ٹھیک ہے تیوری کیا ہے تیوری میں نے کچھ اس طرح لکھا ہے بہر تیوری پلانکس کا تیوری ان نے استعمال کر کے اپنا ایک تیوری بنایا اس تیوری کا نام کیا ہے بہر ایٹومک تیوری بہر ایٹومک موڈل بہر کا جو تیوری ہے ان کے پاسچولیٹ کیا ہے وہ یہ ہے نمبر فرسٹ پوائنٹ یہ ہے نمبر فرسٹ پوائنٹ کیا ہے نمبر فرسٹ پوائنٹ کیا ہے نمبر فرسٹ پوائنٹ کیا ہے نمبر سیکس آگے بھی جا سکتے ہیں نمبر سیکس پوائنٹ اینرڈیو آف الیکٹران اس ڈیریکلی پروپرسٹنل ایکس ڈیسٹنس پروم دے نیوکلیس چلو ایکسپلین کر دیتے ہیں جناب کیا ہے آپ اس کو ذرہ مٹ آئیے انیس سو گیارہ میں ریدر فورڈ نے ایکسپریمنٹ کیا تھا انیس سو گیارہ میں کیا کیا تھا ریدر فورڈ نے ریدر فورڈ نے ایکسپریمنٹ کیا تھا ایکسپریمنٹ کیا تھا انہیں نیوکلیس کی ڈسکوری کی تھی یاد رکھو یاد رکھو کہ ریدر فورڈ نے نیوکلیس کے ڈسکوری کے لیے جو انہیں ڈسکوری کیا تھا 1931 1911 میں تو انہیں کچھ پاسٹولیٹ پیش کی تھی ٹھیک ہے وہ پاسٹولیٹ کیا ہے وہ پاسٹولیٹ کیا ہے یاد رکھو پسٹیر آپ لوگوں کے کورس میں تو ہے نہیں تو اس لئے نہیں پڑھاتا ہوں نائن کے لیول کے لیے روڈر فورڈ کا موڈل ہم لے کے آئیں گے پڑھائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ان کو بھی دیکھنا ہے لیکن جو نائن والے ہیں یہ والے بھی پڑھیں ٹھیک ہے سب نے پڑھنا ہے جو کمیسٹری کے ساتھ ریلیٹ ہے پڑھ لیں ٹھیک ہے امپورٹنڈ ہے جناب چلو چلتے ہیں بوہر تیری اور دفالوینگ سب سے پہلے روڈر فورڈ نے جب ایکسپیرمنٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا انہوں کا یہ پوائنٹ تھا کہ الیکٹران نیوکلیس کے ارد گرد گومتے رہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹران نیوکلیس کے ارد گرد گومتے رہتے ہیں کیسے گومتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹران جیسی اگر یہ سن ہے ہماری سولر سسٹم میں سن کے اردگیر جو پلینٹس ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اسی طرح نیوکلیس کے اردگیر الیکٹرون بھی ایسی ہی گھومتے رہتے ہیں بوہر نے اس پلانس کا تیری استعمال کر کے جو کوانٹم تیری ہے اس تیری کو استعمال کر کے بوہر نے کہا بھائی آف غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیوں ان کے جو سن ہیں اور پلینٹس ہیں یہ تو نیوٹرل باڈیز ہیں اگر کوئی فلینٹس سن کے اردگیر گھومتے رہتے ہیں تو سن کا اپنا ایک گریوٹیشنل پورس ہے یہ بوڈیز اگر ایک دوسری کے اردگیر گھومتے رہتے ہیں تو یہ اپنا اپنا پورس افلائی کر کے گریوٹیشنل پورس ہے اپنا فیلڈ استعمال کر کے ان کو گھوماتے پیراتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آف الیکٹرون اور پروٹان کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرون پر نیگٹیو اور پروٹان پر فاضیٹیو چارج ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوئی فورس ہے تو کولمبک فورس ہے اور یہاں پر ایک اور فورس سنٹرفیٹل فورس بھی انوال ہوتا ہے جب آپ تمہارے کام غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتے ہیں الیکٹرونوں کے لئے آپ یہ فینامینا اپنا اپلا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے پہلا پوائنٹ یہ لکھا کہ الیکٹرون نیوکلیس کے اردگرد گھومتے رہتے ہیں ضرور گھومتے رہتے ہیں لیکن پیکس سرکولر پاتس ہوتے ہیں خاص راستی ہوتے ہیں ان راستوں کو ہم کیا کہتے ہیں ان راستوں کو ہم شل ان راستوں کو ہم اوربیٹ ان راستوں کو ہم انرجی لیول فر ایسیمپل یہ ہے تمہارے پاس یہ کی شل ہے یہ ہمارے پاس ایل شل ہے یہ ہمارے پاس ایم شل ہے اور یہ ہمارے پاس این شل ہے ٹھیک ہے میں نے یہ چار بنائے ہیں اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے تو نے کہا تھا کہ نیوکلیز کے اردگرد الیکٹران خاص راستوں پر گھومتے رہتے ہیں ان خاص راستوں کو شیل آربیٹ یا انرجی لے والے کہتے ہیں شیل آربیٹ یا انرجی لے والے تیروں میں سے جو بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا پہلا پوائنٹ تھا ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ اس نے کہا تھا اگر الیکٹران اس شیل میں گھومتا رہتا ہے نہ تو یہ الیکٹران انرجی خارج کرے گا اور نہ ہی ایبزارب کرے گا جب تک الیکٹران اپنی ایک اپنی ہی مدار میں گھومتا رہتا ہے نہ یہ الیکٹران انرجی خارج کرے گا اور نہ ہی ایبزارب کرے گا جب تک الیکٹران کسی خاص شیل میں رہے گا نئے انرجی ایمیٹ کرے گا اور نہ ہی ایبزارب کرے گا مسئلہ تو نہیں الیکٹران نیوکلس کے ایدگیر خاص راستوں میں گومتے رہتے ہیں ان کو شیل اربیٹ یا انرجی لیول کہتے ہیں اور جب تک الیکٹران ان راستوں میں اپنی ہی راستے میں ہو اپنی ہی مکان میں رہتے ہو تو نئے انرجی لاس کرے گا نہ گیان کرے گا تھرڈ پوائنٹ کیا ہے تھرڈ میں کہتا ہے الیکٹران will jump from lower انرجی لیول to high انرجی لیول آپ کے پاس یہ ہے اس کا انرجی اگر ای ون ہے اور اگر میں یہ کہو کہ اس کا انرجی ای ٹو ہے تو یہاں پر انرجی زیادہ ہے یہاں پر کم ہے لاس پاسٹولیٹ سے میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے کہتا ہے بہر کہتا ہے کہ جب یہ الیکٹران انرجی گین کرے کہاں سے گین کرے گا ایٹم کو جب انرجی ملے تو اس الیکٹران کو بھی ملے گا تو یہ الیکٹران یہاں پر پرنے رہ سکتا ہے یہاں پر اس کو گرمی لگتی ہے گرمی نہیں لکھتی ہے یہاں پر ان کا انرجی لیول ابھی یہ اس کا انرجی لیول ہے نہیں تو کیا کرے گا جمپ کرے گا اس لیول میں آئے گا کس لیول میں جائے گا اس لیول میں آئے گا جب اس لیول میں آیا تو یہاں پر اس کا اس کا ڈیزائر انرجی اس کو یہاں پر ملتا ہے ٹھیک ہے تو الیکٹران نے کیا کرے گا کیا کیا یہاں سے جمپ لگائے جب ایٹم نے انرجی ابزار کی اصل میں ہم ایٹم کی بات تو نہیں کرتے ہیں لیکن جب ایٹم انرجی افزار کرتا ہے تو الیکٹران کو انرجی ملتا ہے جو اس انرجی لیول میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اوکی اور بیک جم کب کرے گا جب یہ الیکٹران انرجی خارج کرے تو یہاں سے واپس جم کرے گا یہاں پر یہاں سے جم کیا تھا وہاں اور پھر بیک جم کرے گا یہاں پر ان دو انرجی لیول کے درمیان انرجی کا جو گیف ہے وہ ڈل ای ڈل کا سائن یہ چینج کے لیے ہوتا ہے ڈل ای چینج ان انرجی یعنی اس شل اور اس شل کے درمیان انرجی کا کتنا فرق ہے تو اس کو ہم چینج ان انرجی کہتا ہے ٹھیک ہے انہیم انرجی ان دونوں کے درمیان اس شل اور اس شل کے درمیان انرجی کا جو گیف ہے وہ کس چیز کے برابر ہے ڈل ای برابر ہوگا ای ٹو مائنس ای ون اب ای ٹو کیا ہے اس کا انرجی لے لے یہاں پر الیکٹران کا اگر انرجی پندرہ پر اگزمپل میں کہو کہ الیکٹران گولٹ ہو پر اگزمپل اتنا ہوں یا چلو جول میں لے کے کوئی بات نہیں ہمارے اس سے کوئی کام نہیں ہے اور یہاں پر دس ہے تو پندرہ سے ڈل ای اب ان دونوں کے درمیان چینج کیا ہے ڈل ای ٹو مائنس ای ون تو آپ ڈل ای کیسے نکالیں گے آپ ڈل ای نکالیں گے ای ٹو فیفٹین ہے اور ای ون ٹین ہے تو اس کے پائیف کلو جول ہے ٹھیک ہے یا جول ہے جس میں بھی آپ لکھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں ایسا کہتا ہوں صرف ٹھیک ہے ڈل ای اور ہم نے یہ بھی لکھاتا ہے کہ ڈل ای ایج اکل ٹو ایچ نیو یہ تو پلانک ساک ایکویشن ہے کہ ان کے ایکچولی تو ان نے سارے کے سارا پلانک سا تیوری استعمال کیا تھا ٹھیک ہے تو کیا ہوا ڈل ای یہ بھی کہیں یہ پلانک کانسٹنٹ ہے اور اس کا قیمت آپ لوگوں کو یاد ہے سیکس پوائنٹ سیکس ٹو سیکس ٹو انٹو ٹین نیس ٹو سیکس پوائنٹ سیکس ٹو سیکس ٹو انٹو ٹین نیس ٹو پار مائنس ترٹی فور جاول سیکنڈ اور یہ کیا ہے یہ پریکوینسی اوب جمپنگ الیکٹران ہے یہ الیکٹران اگر یہاں پر آتا ہے تو اس کا تو یہ تو ویو شکل میں ہوگا نا الیکٹران یاد رہو ان کا ڈول نیچر ہوتا ہے تو یہ ویو شکل میں آتا ہے تو یہ اس کا جمپنگ الیکٹران کا پریکوینسی یہ جمپنگ الیکٹران کا کیا ہے پریکوینسی ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ساری کہ ساری باسٹو لیٹ آگینس ہے پڑی بوہر نے کہا تھا کہ الیکٹران نیچر کے ارگر خاص راستوں پر راستوں میں گھومتے رہتے ہیں ان راستوں کو شیل اوربٹ یا انرجی لیول کہتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ان نے یہ کہا تھا جب تک الیکٹران اپنی ہی مدار میں رہو اپنی ہی شیل میں ہو نئی انرجی اپزارف کرے گا نخارج کرے گا اور جب الیکٹران لو انرجی لیول سے ہائی انرجی میں جمپ کرے گا تو انرجی اپزارف کرے گا اور جب ہائی انرجی لیول سے لور انرجی میں بینک جم کرے گا تو انرجی ہارج کر دے گا اور دو انرجی لیول کے درمین انرجی کا جو کیپ ہے وہ ڈیل ای جو ہوگا وہ ای ٹو مائنس ای ون کے برابر ہوگا اور یا ڈیل ای ایچ نیو کے بی برابر ہوگا ایچ پلانگ کانسٹنٹ ہے اور اس کے خواب سیکس پوائنٹ سیکس ٹو انٹر ٹن رسول مائنس تر ٹی فور جاول سیکن ہے اور نیو فریکوینسی جو جمپنگ الیکٹران ہے ٹھیک ہے تو پانچ و پوائنٹ کیا تھا اس کا پوائنٹ ہے اگر الیکٹران کا ماس ہے ہمیں آر لیڈی پتل چلا کہ اگر یہاں پر کوئی الیکٹران گھومتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہرے بات ہے اس الیکٹران کا تو ماس ہے اور اس میں ویلاسٹی بھی ابھی پروڈیوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مومنٹم ایج اکل ٹو پی ایج اکل ٹو ایم وی ماس اور ویلاسٹی کا آپ حاصل زرب لیں گے لیکن اگر الیکٹران کیا کرتا ہے سرکولر موشن کرتا ہے پھر مومنٹم پھر تو بھی ہوگا ماس اور ویلاسٹی تو ہے لیکن سرکل میں گھومتا ہے تو ہم ریڈیس بھی جائیں گے تو یہ الیکٹران کا انگولر مومنٹم یہ بن جاتا ہے تو کہتا ہے کہ الیکٹران کا انگولر مومنٹم جو ہوگا وہ این ایچ او اور ٹو فائی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جنب آتے ہیں اس وانڈ کی طرف یہ ہمیں شل نمبر ظاہر کرتا ہے یہ پلانگ کانسٹنٹ ہے یہ ٹو بھی کانسٹنٹ ہے اور یہ فائی بھی کانسٹنٹ ہے ابھی کوئی آپ سے پوچھے کہ الیکٹران کا ایم وی آر اس ڈائرکلی فروفورشنل ٹو این شل نمبر یعنی الیکٹران کا مومنٹم شل فر ڈیفنڈ شل نمبر فر ڈیفنڈ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی الیکٹران کا مومنٹم یہاں پر زیادہ ہوگی یا یہاں پر زیادہ ہوگا یا یہاں پر زیادہ ہوگا تو جناب آپ نے کیا انسر دینا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں تو ان پور ہے یہاں ان پور ہے اور یہاں پر ان ون ہے اس کیس میں ان کیا ہے ون ہے اور یہاں اس کیس میں ان کیا ہے ان پور ہے جناب اس کیس میں ان پور ہے تو ان تو ان تو زیادہ ہے لہٰذا مومنٹم یہاں پر زیادہ ہوگا امسی کیوئے ہے ایک اور ابھی دیکھو اور اگر ویلازٹی کا فوچ ہے تو آپ لوگوں نے تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس الیکٹران اور اس الیکٹران کا ماس تو کانسٹنٹ ہے ماس تو ایوری ویر کانسٹنٹ رہے گا یہاں پر بھی کانسٹنٹ ہوگا یہاں پر بھی کانسٹنٹ یعنی یہاں وہاں دونوں ایک جیسا ہے تو کیا چیز رہ جاتا ہے ہمارے پاس رہ جاتا ہے ریڈیس کی اگر بات کی جائے تو ریڈیس اور ویلازٹی لیکن ریڈیس کو بھی ریڈیس بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کس چیز پر ویلازٹی آپ سے ویلازٹی کا پوچھائے گا کیونکہ ریڈیس پر ایسا کوئی مومنٹم سے ایسا ایم سی کیوز نہیں بن سکتا ہے تو جناب ویلازٹی اگر ماس اگر یہ ڈیفرنس جو مومنٹم میں ڈیفرنس آتا ہے یہاں پر زیادہ ہے اور یہاں پر کم ہے تو یہ جو ریڈیس آیا ہے یہ صرف ویلازٹی کے وجہ سے ہے ماس تو کانسٹنٹ ہے ماس کی وجہ سے کوئی ڈیفرنس نہیں پڑتا ہے مومنٹم پر ماس کی وجہ سے کوئی ڈیفرنس نہیں پڑتا ہے اگر پڑتا ہے تو وہ ویلازٹی کی وجہ سے پڑتا ہے کیا خیال ہے آپ سمجھ آیا تو جناب کیا ہے دیکھو ویلازٹی کیا ہے ویلازٹی کی وجہ سے پڑھ لائے نا تو ہم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ الیکٹران کا ویلازٹی یہاں پر زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر ان کا ویلازٹی کم ہوتی ہے یہ بات ہے تو جناب جو انگولر مومنٹم تھا الیکٹران کا وہ کسی چیز کے برابر ہوگا این اے چور ٹو فائی اوف این شیل نمبر لے لیں کسی بھی آپ سے پوچھیں کہ اوف ترل شیل میں الیکٹران کا مومنٹم معلوم کرے تو اوف شیل نمبر ترل لکھیں اچ سیکس پانس سیکس سیکس سینٹو ٹینٹر سیکس پانس ترٹی فور اور یہاں فرکیالی کو ٹو اور فائی ہے ویلیو فٹ کرے پائی کے خیمت ٹھوٹ کرو تو آپ کو انسر ملے گا آپ کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے جب ون سے ضرب دیں گے تو یہ ویلیو کم آئے گی اور جب ٹو سے ضرب دیں گے تو زیادہ ہوگا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مومنٹم کا کیا ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے شیل نمبر وہاں زیادہ ہوتا ہے اور نیچی کم ہوتا ہے اچولی کس کی وجہ سے آ رہا تھا ویلیسٹی کی وجہ سے ماسٹو کانسٹنٹ رہتا ہے اور جناب آخری فائنٹ یہ بھی یاد رکھو اب انرجی الیکٹرون کا انرجی کی بات کرتے ہیں کیا اس الیکٹرون کا انرجی زیادہ ہوگا یا اس الیکٹرون کا تو جناب جب کوئی اپنے محبوب کے بہت قریب ہو تو یار اس کا انرجی کم ہوتا ہے نا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹرون پروٹان کا محبوب ہے اس کا نور ہے بہت قریب اس کے پڑا ہوا ہے تو یہ بہت سٹیبل ہے اور یہ اتنا زیادہ انرجیٹک نہیں ہے لیکن یہ بہت کوشش کرتا ہے تک وہ دو کرتا ہے کہ کسی نے کیسے طریقے سے میں اپنے محبوب کے پانس پہنچ کے گلے لگا نہیں چھوڑ دیتے ہیں کوئی بہت ساری ہفر رکیب پڑے ہوئے ہیں شلڈنگ ایفیکٹ ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے اس کا انرجی زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں انرجیٹک نیوکلیس سے دور ہوگا اتنا ہی اس کا انرجی زیادہ ہوگی جناب یہ پوائنٹ ہے ایک بار پھر سے ذرا ایک دم سے ریفیٹ کر دیتا ہو نمبر فرس پوائنٹ کہا تھا ہی سبھی パط casa سمیر دا ہی چھوڑ ہے تعمل nước ثلی نمبر پوائنٹ کہا ہے delhi is equal to e2 minus e1 where e2 stand for energy of electron and higher energy level and e1 energy of electron and lower energy level or delhi is equal to h nu which is Planck's equation where h Planck constant and new frequency of the jumping electron apply it to Planck equation we apply it to where e2 angular momentum angular momentum electron mvr barabar nh over 2 phi we are in represent shell number اور یہ 1,2,3,4 ہو سکتے 6 اور electron کا energy کب زیادہ ہوگا جب وہ نیوکلیس سے بہت دور پڑے ہو ٹھیک ہے تو یہ point سے بہت آسان ہے آپ پڑھ لیں کہ ان کے یہ جو topic ہے اس کے بعد ہم radius کریں گے بوہر ریڈیس energy بوہر پھر اس کے بعد ہمارے فرہ spectrum آتے ہیں hydrogen کے various spectrum یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم نے بوہر کو apply کرنا ہے اس لئے بوہر کا تیوری آپ نے must ذہن میں رکھنا ہوگا ورنہ آگے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں اس لئے بوہر کا تیوری میں نے کیا پیپر کے لیے ہاتھ سے اتنا زیادہ important نہیں لیکن ایٹر کے لیے بہت important ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح سے پڑھ کے کوئی مسئلہ ہو تو comment section میں آئے مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں انشاءاللہ clear کر دوں گا چینل اگر سبسکرائب نہیں ہے کیا تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اپ ڈیٹ تمہیں ملتے رہے thank you thank you thank you so much all subscribers and all listeners thank you السلام علیکم